اجتحاد اجتحادی تھا وہ حق وہ نہیں تھا جو کفر کے مقابلے میں ہوتا ہے وہ حق وہ نہیں تھا جو باطل کے مقابلے میں ہوتا ہے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف خطہ اجتحادی کی نسبت اگر تم روافظ کی بولی بولتے ہوئے اس کو توہین کہتے ہو اس کا جواب دو کہ جب انبیاء علیہ السلام سے خطہ اجتحادی کا قول توہین نہیں ہے تو پھر سیدہ پاک کی طرف خطہ اجتحادی کی نسبت کی جائے تو یہ توہین کیوں ہے کہ جو چیز قرآن میں موجود ہے اس کے خلاف بولنا شروع کر دیا یہ قرآن میں سب کچھ ہے اور ادھر حضرت صاحب بولتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ تو گوش کرو کہہ کیا رہے ہو نبی تو اجتحاد کرتے ہی نہیں قرآن میں ہے کہ نبی اجتحاد کرتے ہیں آیات میں ہے کہ نبی اجتحاد کرتے ہیں ابھی خود ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتحادات کی آیات بھی قرآن میں ذکر ہیں کہ آپ نے اجتحاد کیا تو اس پر آیت اتری تو یہ کس درجے کی جہالت ہے کہ جو چیز قرآن میں آئی ہوئی ہو جو چیز سیاستہ میں آئی ہوئی ہو اس کے بارے میں ایک شیخ الحدیث یہ کہہ دے ایک بزام خش حجات الاسلام یہ کہہ دے کہ یہ تو ہے ہی نہیں تو ہی دو رسالت خانہ را دنیا میں لگانے نکلے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسید لی امری وحلل عقدتن من لسانی یفقہو قولی رضیت باللہ ربہ و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم و نبیہ و رسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام و علیہ خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعسومین و علیہ آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ففہمناها سلیمان و کلا آتینا حکما و علما صدق اللہ اللہ عزیم و صدق رسولہ النبی کریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَا سَيِّدِي يَا خَاتم المعسومین محمد ذکره روح لی انفسینا محمد شکره فرد علی الامم رب صلی و سلیم دائمًا عباد على حبیبی کا خیر الخلق کلی ہیمی خدایہ بحق بنی فاطمہ کبر کولِ ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ورقبول منو دستو دامانِ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالہ و عم نوالہ و تم برحانہ و عزم شانہ و جلہ ذکرہ و عزہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرورِ کائنات مفخرِ موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں غم گسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہِ وآلہی وآسحابی و بارک و سلم کے دربارِ گوھر بار میں حدیت رود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ربِ ذُّل جلال کے فضل اور توفیق سے ماہِ رمضان المبارک کے نہایت ہی ایمان افروز لمحات میں تحریکِ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریکِ سراتِ مستقیم کے زیرِ احتمام حضرت سیدنا شاہ جلال رحمہ اللہ و تعالی ریسرٹ سنٹر مرکز سراتِ مستقیم تاج باغ لاہور سے انتیس میں سالانہ فہمِ دین کورس کا نورانی سلسلہ جاری ہے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اجتحادُ الانبیاء علیہ نبینا وعلیہم السلام اللہ کے فضل و کرم سے اس رمضان المبارک کا عشرہِ رحمت مکمل ہو چکا ہے اور عشرہِ رحمت کے دروس بھی مکمل ہوئے ہیں اللہ ہماری طرف سے اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور اگلے عشرے میں جو بخشش کا عشرہ ہے ربِ ذوالجلال ہم سب کی بخشش فرمائے ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عامالِ صالحہ کی توفیق فرمائے امبیاءِ کرام علیہ السلام ربِ ذوالجلال کی نہایت ہی بسند دیدہ اور برگوزیدہ ہستیاں ہیں ان کے لحاظ سے ہر مومن کو اپنے عقیدے میں ان ہستیوں پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ دیگر بہت سے امور کا حسین عقیدہ بھی لازم کیا گیا ہے نبوت کے آداب اہلِ سنت واجماعت کہ ہاں عقیدہِ تحوید کی طرح ہمیشہ ان کو بیان کیا جاتا رہا ہے اور ان پر بحث کی گئی ہے انبیاءِ کرام علیہ السلام کی اجتہادی شان یہ بھی انبیاءِ کرام علیہ السلام کے کمالات میں سے ایک کمال ہے قرآنِ مجید ورحانِ رشید میں کئی انبیاءِ کرام علیہ السلام کی اجتہادات کا تذکرہ موجود ہے اور اس کے بعد رسولِ اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی انبیاءِ کرام علیہ السلام کے اجتہادات کا ذکر بار بار آیا ہے اسی بنیاد پر پھر امت میں جہاں بھی اجتہاد کی بحث کی گئی اکثر مقامات پر وہ اجتہاد جو ائمہ کا اجتہاد ہے فقہہ کا اجتہاد ہے وہاں انبیاءِ کرام علیہ السلام کی اجتہادی شان اور اجتہاد کی اصولی بحث کی گئی اس طرح ہمارا چودہ صدیوں کا جو لٹریچر ہے وہ انبیاءِ کرام علیہ السلام کے اجتہاد کے تذکروں سے برپور اور معمور ہے حالاتِ حاضرہ میں یعنی یہ جو دیر دو سالوں سے بحثیں جاری ہیں ان میں اجتہادِ امبیاءِ کرام علیہ السلام کی بحث کی نیے سرے سے ضرورت محسوس کی گئی حضرتِ سیدہ فاطمہ الزہرار رضی اللہ تعالی انہا وَسَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا وَعَلَى آبِيْهَا آپ کے لحاظ سے جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اور پھر بالخصوص مسئلہ باغِ فدق کے لحاظ سے جو باسیں ہوئیں اور پھر بنیادی طور پر عقیدہِ معصومیت زیر بحث آیا کہ انسانوں میں صرف امبیاءِ کرام علیہ السلام معصوم ہیں اور اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالی عنہم یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا کوئی فرد بھی معصوم نہیں ہے اگرچہ ان سب کا تقوی پریزگاری پارسائی عظمت رفعت فضیلت ان کے مقامات مراتب بہت زیادہ ہیں لیکن امبیاءِ کرام علیہ السلام کے علاوہ انسانوں میں کوئی معصوم نہیں ہے اس سلسلہ میں اہلِ سنت واجمات کے اندر جب کچھ لوگوں کی طرف سے واضح طور پر حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معصومہ کہا گیا یا کچھ لوگوں کی طرف سے یہ کہہ کر کہ معصوم تو صرف انبیاء علیہ السلام ہے لیکن عملاً سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے منصب وہی مانا گیا جو معصوم کا یا معصوم سے کسی بڑی ذات کا ہوتا ہے تو اس سلسلہ کی اندر پھر اس موضوع کی ضرورت پیش آئی اور روافظ کے نزدیک چونکہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے علاوہ بھی معصومیت پائی جاتی ہے جو ان کا عقیدہ سرہ سر قرآن و سنت کے منافی ہے وہ اہمہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی معصوم مانتے ہیں اور پھر سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی معصوم مانتے ہیں اور پھر اس میں ان کے نزدیک جو معصومیت ہے ان ذاتوں کی وہ ہمارے نزدیک جو انبیاء علیہ السلام کی معصومیت ہے اس سے بھی وہ بڑی معصومیت مانتے ہیں یعنی ایک تو یہ ہے کہ وہ غیر معصوم کو معصوم مانتے ہیں اور دوسرا ظلم یہ ہے کہ وہ اس غیر معصوم کے لیے معصومیت بھی وہ مانتے ہیں کہ جو نبیوں کی معصومیت سے بھی بڑی ان کے ہاں ایک گھڑی معصومیت ہے مثلا وہ یہ ہے کہ ہم انبیاء کرام علیہ السلام کو بالیقین معصوم مانتے ہیں مگر خطہ اجتہادی نبیوں کی عصمت کے منافی نہیں مانتے خطہ اجتہادی جو گناہ نہیں مخصوص مشروط حالات میں انبیاء کرام علیہ السلام سے خطہ اجتہادی کا صدور صرف امکان ہی نہیں بلکہ صدور یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نبیوں کی شان کی توہین نہیں اور نہ ہی ان کی شان کے معاذ اللہ منافی ہے بلکہ یہ خطہ اجتہادی کا حوالہ یا تذکرہ خود قرآن میں موجود ہے انبیاء اہل مسلم کے لحاظ سے اور سنت میں موجود ہے جبکہ روافظ کے نزدیک جو غیر انبیاء ان کی ہاں معصوم ہیں وہ خطہ اجتہادی بھی ان سے سادر نہیں ہو سکتی اتنا فرق ہے اہل سنت میں اور روافظ میں کہ اہل سنت کے نزدیک ایک تو یہ ہے کہ انسانوں میں معصوم صرف انبیاء علیہ السلام ویسے مخلوق میں تو فرشتے بھی معصوم ہیں لیکن جو کہ بہت ساری اہل زمین کی چلتی ہے اور انسانوں کے لحاظ سے تو انسانوں میں معصوم صرف انبیاء کرام علیہ السلام ہیں جبکہ روافظ کے نزدیک انبیاء علیہ السلام کے علاوہ بھی انسانوں میں معصوم ہیں اور پھر یہ ہے کہ اہل سنت واجماعت کے نزدیک خطہ اجتہادی معصومیت کے منافی نہیں معصوم ہوتے ہوئے بھی خطہ اجتہادی ہو سکتی ہے اور یہ کوئی گناہ نہیں ہے جبکہ روافظ کے نزدیک جو انہوں نے نبیوں کے علاوہ بھی معصوم مانے ہوئے ہیں ان کو بھی اتنا بڑا مانتے ہیں ان نبیوں سے بھی اوچھا مانتے ہیں کہ ان کے ہاں ان آئمہ سے بھی یا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بھی خطہ اجتہادی بھی سیدہ پاک رضی اللہ عنہ کے منافی سمجھتے ہیں یہ علیدہ بات ہے کہ روافظ کا یہ نظریہ سر سر جھوٹ ہے اور قرآن سنت سے متصادم ہے لیکن وہ اس کو کیش اس طرح کرتے ہیں تصور یہ دیتے ہیں کہ ہم زیادہ عدب والے لوگ ہیں اور معاذ اللہ اہل سنت بے عدب نبیوں کی خطہ ایتحادی بھی مان لیتے ہیں اور ہم تو ان کی خطہ ایتحادی نہیں مانتے اور ہم خطہ ایتحادی نبیوں کے شایان شان نہیں سمجھتے اور معاذ اللہ یہ اہل سنت بے عدب کرتے ہیں یہ اوپر پرانا ان کا پراپوگنڈا ہے دور تابعین سے لے کر چودہ صدیوں کے اندر اب جس وقت باغ فدق کے مسئلہ میں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو موقف تھا حضرت سیدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کے موقف کے مقابلے میں جس پر پھر پوری امت کا اجماع ہوا کہ موقف جو حضرت سیدی کے اکبر رضی اللہ عنہ نو کا تھا جو قرآن و سنت کی روشنی میں انہوں نے پیش کیا اس موقف کو مانا گیا جمیعی صحابہ نے بھی مانا جمیعی اہل بیعت اتحار رضی اللہ عنہ نے بھی مانا اور ساری امت پھر بعد اس موقف کو مانتی آئی اور اس سلسلہ میں یعنی جس وقت روافض سیدہ پاک رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کے اپنے نظریے سے ہٹ کر یہ ان کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ وہ معصومہ تھی اور معصومہ کا کول جو ہے وہ کول پیغمبر ہوتا ہے اور وہاں خطا ہو ہی نہیں سکتی تو اس کا جواب سید نمیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ نے دیا اور دیگر اکابری نے دیا اور ہم نے اس جواب کو ذکر کیا جس کی اندر خطا اجتحادی کی نسبت سیدہ طیبہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کی طرف کی گئی اس دعوے میں جو فدق کے لحاظ سے ان کا پہلے تھا جس سے پھر وہ دس بردار ہو گئی انہا کی توہین قرار دیا وہ اپنے جھوٹ کی بنیاد اور اپنے جھوٹ مذہب کی بنیاد پر اگرچہ ظلم کر رہے تھے لیکن اپنے مسلک کے حدود کے اندر وہ یہ دھندہ کر رہے تھے کہ جس وقت وہ اہل سنت پر یہ الزام لا چکے ہیں کہ معاذ اللہ یہ نبیوں کی گستاخ کیونکہ ان کے ہاں وہ معصومہ ہیں اور معصومہ جو ہے ان سے خطہ اجتہادی ان کے بغول ہوئی نہیں سکتی اور خطہ اجتہادی کہنا جو ہم نے باقاعدہ اجتہاد ذکر کر کے پھر اس کا تذکرہ کیا یہ یعنی ان کے ہاں ظلم تھا جھوٹ تھا غلط تھا مگر جو ان کا نظریہ ہے اس کے لحاظ سے ان کے حدود کا یہ معاملہ تھا لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کو اہل سنت و جماعت کے لوگوں نے جو ان سے وصول کیا تو اس میں یہ نہ دیکھا کہ یہ جو لوگ اسے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ انہا کی توہین بنا رہے ہیں یہ تو ہمارے بڑوں کو نبیوں کا گستاخ کہتے ہیں معاذ اللہ اسی بنیاد پر یعنی بڑوں سے مراد ان کی کتابوں میں سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نمہ دونوں پر یہ الزام ہے روافظ کی طرف سے نبوت کی بے عدبی کا اسی لفظ خطا کی بنیاد پر اور پھر امام بخاری امام مسلم ان پر اور سارے محدثین پر الزام ہے کہ یہ نبیوں کے ماز اللہ گستاخ ہیں چونکہ انہوں نے نبیوں کی طرف خطا کی نسبت کی ہوئی ہے تو یعنی یہ لوگ اتنے بے خبر تھے یا اس قدر اسی کے بغض میں ہدار کھائے بیٹھے تھے کہ انہوں نے سوچ نہیں کہ اگر یہ بھی اس گستاخی والا کول کریں گے کہ سیدہ پاک انہا کی توہین ہو گئی ہے تو یہ معاملہ پھر اس وقت کے کسی بندے تک نہیں رہے گا یہ تو پیچھے چوندر صدیوں تک جائے گا بہرحال اللہ نے توفیق دی اور ہم نے اس فتنے کا صدباب کیا اور یہ پھر ایک ذریعہ بنا کہ بہت سی باسیں مندر آم پہ آئیں اور عوام کی اندر بہت اویرنیس آئیے سلسلہ میں لوگوں کو پتا چلا کہ اپنا مسلک جو چھپ چھپ رہا تھا اور بظاہر ایک عدب اور عشق کہہ کر روافظ جو اپنا رفظ آل سنت میں داخل کر رہے تھے اس کو روکنے کا بلاخر یہ ذریعہ بنا انہی کی حرکتوں کی بنیاد پر جو انہوں نے ان باتوں کو اچھالا تو اس سلسلہ میں جب باحث چلی تو ہمارا ایک موقف سامنے آیا جو ہم نے علماء کرام کے سامنے رکھا جس میں یہ تھا کہ تم جو اہل سنت و جماعت کے اکابرین ہو اپنے بڑوں کی کتابیں آپ دیکھ لیں کہ ہماری کتابوں کے اندر انبیاء کرام علیہ مسلام کی طرف خطہ اجتہادی کی نسبت موجود ہے یعنی قرآن و سنت کے زیرے سایا پھر آئمہ نے یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں تو آج بحث یہ چلی کہ سیدہ پاک رضی اللہ و تعالیٰ انہا کی طرف خطہ اجتہادی کی نسبت اگر تم روافظ کی بولی بولتے ہوئے اس کو توہین کہتے ہو تو پھر اس کا جواب دو کہ جب انبیاء علیہ مسلام سے خطہ اجتہادی کا قول توہین نہیں ہے تو پھر سیدہ پاک کی طرف خطہ اجتہادی کی نسبت کی جائے تو یہ توہین کیوں ہے یعنی وہ جو دوسرا دھڑا ہے وہاں تو لکڑ حضم پتھر حضم ہے وہاں تو غیر نبی کو نبی سے اوپر مانا جاتا ہے بلکہ غیر نبی کو علوہیت تک بھی پہنچا دیا جاتا ہے پھر علوہیت سے بھی اونچہ ماننے کی بات کی جاتی ہے لیکن اہل سنت و جماعت سے ہم نے یہ سوال کیا کہ جب انبیاء علیہ مسلام سے خطہ اجتہادی کے بارے میں سینکڑوں ہزاروں حوالہ جات موجود ہیں جو لکھے ہوئے ہیں ہمارے اکابر کی کتابوں میں اور اسے کسی نے توہین نہیں کہا اگر آج یہاں آپ ان کے دباؤ ہیں گے تو پھر لازم یہ آئے گا کہ یہ موجودہ سننی بھی عملا رفضی ہیں کہ جیسے روافض جو ہیں وہ غیر نبی کو نبی سے بلند تر مانتے ہیں تو انہوں نے بھی غیر نبی یعنی سیجدہ پاک رضی اللہ تعالی انہا کو خطہ اجتہادی کے معاملہ میں نبیوں سے بھی بلند مانا ہوا ہے کہ نبیوں سے خطہ اجتہادی پر تو انہوں نے کوئی کسی کو نہ کافر کہا ہے نہ کسی کو گستاق کہا ہے اور وہ کتابیں بری پڑی ہیں تو یہاں کیوں کہہ رہے ہیں اور دوسرا پھر یہ میں نے کہا کہ ہمارا تم رجوع چاہتے ہو تو جو دنیا سے چلے گئے ہیں اور انہوں نے انبیاء مسلم کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے خطہ اجتہادی ہوئی فلان نبی سے خطہ اجتہادی ہوئی تو کیا انہیں زندہ کر کے ان سے بھی توبہ کروا ہوگے ان سے بھی رجوع کروا ہوگے وہ طریقہ کیا ہوگا اور لوگ تو تجھ سے معاخضہ کریں گے پوچھیں گے دونج سے کہ جس کا تمہارے بیانیے کے مطابق چھوٹا جرم تھا اس سے تو تم نے توبہ کروا لی اور تمہارے بیانیے کے مطابق جن کے بارے میں معذلہ لازم آ رہا ہے انہوں نے تو اس سے بھی بڑی کی ہوئی ہے ان کی توبہ ثابت کرو یا معذلہ پھر انہیں کافر مانو تو ان کا کیا جواب تم دوگی تو اسی باحث کے چلتے چلتے جب انبیاء علیہ السلام کی اجتہادی خطا کا ذکر آیا تو اس پر پھر ایک شخصیت جن کو میں انٹرنیشنل لعان کہتا ہوں اس شخصیت نے یہ لفظ اپنے ایک انٹریو میں بول دیے اور انٹریو میں یہ کہا کہ اوہ خدا کے بندے خطا اجتہادی تو وہاں ہوگی ہو سکتی ہے جہاں اجتہاد ہو تو کیا انبیاء کرام امور شریعت میں احکام شریعت میں اجتہاد کرتے ہیں یعنی اس نے کہا یعنی کچھ ہوش سے بات کرو انبیاء کرام تو اللہ کے اذن کے بغیر ایک کول نہیں کرتے اجتہاد کیا چیز ہوتی ہے خدا کے بندے خطا اجتہادی تو وہاں ہوگی ہو سکتی ہے جہاں اجتہاد ہو تو کیا انبیاء اکرام امور شریعت میں احکام شریعت میں اجتہاد کرتے ہیں یعنی کچھ ہوش سے بات کرو انبیاء اکرام تو اللہ کے اذن کے بغیر ایک کول نہیں کرتے اجتہاد کیا چیز ہوتی اس طرح واضح طور پر اس شخص نے نفی کر دی کہ نبی اجتہاد کرتے ہی نہیں انبیاء علیہ مسلام اجتہاد نہیں کرتے یہ اس شخص نے دعویٰ کر دیا اور بڑے دھڑلے کے ساتھ اور جو اجتہاد مانتے ہیں انہیں کا کچھ ہوش کرو کہ تم نبیوں کے بارے میں یہ کہہ رہے کہ نبی اجتہاد کرتے ہیں نبی ان کا اجتہاد نہیں کرتے اس طرح یہ پھر ایک بحث مزید سامنے آئے جس پر ہم نے اسی وقت پھر اس کے دلائل پیش کیے کہ اجتہاد انبیاء علیہ مسلام کا ثابت ہے اور وہ اجتہاد ذکر ہے قرآن میں بھی سنت میں بھی اور یعنی یہ جو مسئلہ عقیدہ معصومیت چلا تو اس سے یعنی بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے کئی سانحات ہوئے کئی سادمات ہوئے کئی بڑے بڑے جو لوگ علم و حکمت کے سمندر سمجھ جاتے تھے ان کا یعنی پردہ چاک ہوا کئی بڑے بڑے جو پہاڑ سمجھے جاتے تھے ان کا ریتلا ہونا سامنے آیا اور اس طرح کہ بہت سی صورتحال سامنے بنی تو یہ بات جب سامنے آگئی کہ انہوں نے کہا کہ نبی تو اتیاد کرتے ہی نہیں اس سے ہم نے پھر اس پر کئی پروگرام کیے اور اسی سے آج کا یہ موضوع ہے اور یہ کہ ادھر سے تو چونکہ کوئی سوائے دو چار لفظوں کے اس کے بعد کچھ بولا ہی نہیں جا رہا اور نہ وہ بول پا رہے ہیں نہ کتاب پکڑتے ہیں نہ قرآن نہ سنت نہ کوئی آئمہ کا قول یعنی اتنی ان کی مت ماری گئی ہے اور وہ اتنے شکست خردہ ہو گئے ہیں لیکن ہمارا حق ہے کہ انہیں پورا واپس چھوڑ کے آئیں اللہ ان کو ہدایت دے اور اوروں کے لیے یہ ایک رہنمائی کا سلسلہ ہے اس بنیاد پر آج کا جو پورا پروگرام جو ہے وہ اجتحاد انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہم ثابت کریں گے قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے صحیح مسلم میں ابواب اس کے موجود ہیں تو یہ کس درجے کی جہالت ہے کہ جو چیز قرآن میں آئی ہوئی ہو جو چیز سیاستہ میں آئی ہوئی ہو اس کے بارے میں ایک شیخ الحدیث یہ کہہ دے ایک بزام خیش حجات علیہ السلام یہ کہہ دے کہ یہ تو ہے ہی نہیں تو پھر عام لوگوں کا کیا بنے گا عام لوگ عوام عوام علیہ السنت ان کی بیس پر پیچھے کیا رہ جائے گی کہ بہت سے آستانوں نے سہبزادوں نے بڑے بڑے لوگوں نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ ہم تو تھوڑا تھوڑا پڑے ہوئے ہیں لیکن یہ ہماری شخصیت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پڑی ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے ہم ان کے پیچھے چلیں گے اور یہ جدر بھی لے کے جائیں گے اگر ہمیں ڈبوتے ہیں تو ڈبولیں تو اس بنیاد پر یہ پروگرام پھر اس جیسے بھی میں پیش کر رہا ہوں اور اس میں اللہ تکبر سے بچائے کہ بہت سے آستانوں کے سہبزادے پیر وہ تو ویسے ہی فرضی سا پڑے ہوئے ہیں انہوں کے ہاں پڑھا ہوا ہونا یہ ہے اردو بول لیتا اردو کی کتابیں پڑھ تھوڑی تقریر کر لے تو یہ پڑے ہوئے ہیں یا پھر یہ ہے کہ انہوں نے کسی مدرسہ میں کوئی سال گزارا ہے کوئی دو سال گزارے ہیں یہ ان سے بھی پہلوں سے بڑے پڑے ہوئے ہیں یا پھر تین چار سال لگائے ہیں تو جب کہ یعنی جو ہمارا نساب ہے درس نظامی اور پھر قدیم درس نظامی اور پھر یہ جو کلامی مسائل ہیں اور ان کے لحاظ سے جو کچھ تقاضہ ہے جتنا وہ تو بہت زیادہ ہے یعنی یہ جو روزانہ ایکسیڈنٹ پہ ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ کسرت سے جہالت موجود ہے اور پھر آگے ہر کس کے ہونے سے بھی لوگ جاہل ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ وہ علامہ تو داہر ہیں اور جس وجہ سے پھر مسئلک کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا تو یہ ہم ایک جلک بھی دینا چاہتے ہیں اس بنیاد پر کہ آؤ ہم سب مل کے پھر نیسرے سے پڑھیں اور یہ دیکھیں اور دوسرے نے سولہ سال کا کورس کیا ہوا ہے اور جب معاملہ کسی مرض کا بنتا ہے وہ چھے معاملہ کہتا ہے میرا حق ہے میں نسخہ لکھوں گا اور وہ سولہ سال جس نے پڑھا بطور فرض مختلف جگہوں میں مختلف ممالک میں اس کو جب حق نہیں دیا جا رہا کہ تم نسخہ لکھو بیماری کا تو اب اگر بیماری نہیں رکھتی تو یہ ایک باقی نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ جو لکھ سکتا ہے نسخہ جس نے عمر لگائی ہے جس پتہ ہے سارا اس کو تو یہ کہہ جار ہے کہ تم پڑے ہوئے ہو مگر تم پیر زادے تو نہیں ہو چلو تم نے پڑا ہوا ہے مگر وہ خاص نگاہ تو ہمیں حاصل ہے اس طرح وہ یعنی اس طرح کے جو ڈاکٹر ہیں جو پڑ سکے نہیں کسی بنیاد پر ہم کوستے نہیں ان کو لیکن اس حقیقت کو تو مانے کہ وہ انسانیت پر ظلم نہ کرے کہ جب انہیں پتہ نہیں اس صوبے کا تو پھر چھپ کر کے بیٹھیں اور اس میں جہاں جو تقاضے اس کے مطابق جس کی اگر اپروچ ہے تو وہ سارے حالات مریض کے سامنے رکھ کے اس کے مطابق نسخہ لکھے تو پھر توقع کی جائے گی اب وہ مرض کا علاج ہو رہا ہے یا مرض ٹھیک ہو جائے لیکن آج باقی جو حقیقت میں طب ہے وہاں تو یہ مانا جا رہا ہے لیکن جو جس کی میں مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں یہاں یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ پڑا ہوا نہیں ہے لیکن نسخہ اس نہیں لکھنا ہے اگرچہ یہ علف کو کلی کہتا ہے مگر اس نے اور ان پر کنٹرول کرنے میں مشکل سامنے آ رہی ہے اب یہ جو موضوع ہے اجتحاد انبیاء علیہ السلام کا اس میں قرآن مجید برحان رشید کے اندر رب زلجلال نے کئی مقام پر اس کا تذکرہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت دعود علیہ السلام کے لحاظ سے دو خاص طور پر مواقع کے اندر رب زلجلال نے اس کا ذکر کیا اور پھر آگے سیاستہ میں یعنی مسلم شریف میں بقیدہ اس کا باب موجود ہے ایک تو یہ ہے کہ کوئی جا کے دور کسی شرعہ کے اندر کسی کا قول ہے اور پھر کسی کو پتہ نہیں چلا کہ یہ کول بھی تھا یعنی مسلم شریف جیسی کتاب کا وہ پھر پورا باب ہے اور ایک کتاب میں ہزار ہا کتاب میں موجود ہے ایک اس کی گواہی یہ ہے کہ صحیح مسلم شریف کتاب العقد یہ جلد نمبر تین ہے بیروت کے چھاپے کے مطابق باب کا نام کیا ہیڈنگ باب بیان اختلاف المجتہدین مجتہدین کے اختلاف کا بیان اور یہاں جن مجتہدین کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ دونوں اللہ کے نبی ہیں اور تذکرہ کس نے کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے ان ابی ہو رہ راتا ان نبی یہ صلی اللہ علیہ وسلم کالا بین ما امراتان ما اپنا ہما دو عورتیں تھی ان دونوں کے ساتھ ان کے بیٹے تھے یعنی چھوٹے چھوٹے نو مولود کسی دیرے پر کسی سہرہ میں جنگل میں وہ تھی جا عزب تو بیڑیہ آیا فَزَحَبَ بِبِنِ اِحْدَهُمَ تو تو ان دونوں میں سے ایک کا بیٹا وہ بیڑیا اٹھا کے لے گیا فَقَالَتْهَذِي لِسَاحِ بَاتِهَا جس کا بیٹا حقیقت میں بیڑیا اٹھا کے لے گیا وہ چلاک بڑی تھی تو اس نے دوسری کو کہا اِنَّمَا زَحَبَ بِبْنِكِ اَنْتِ کہ تیرا بیٹا جو آنا وہ بیڑیا اٹھا کے لے گیا یعنی یہ جو ہے یہ تیرا نہیں یہ میرا ہے اور تیرا بیٹا جو آنا وہ بیڑیا اٹھا کے لے گیا ہے وَقَالَتْهِ لُخْرَا اور دوسری نے سچی بات کی اس نے کہا اِنَّمَا زَحَبَ بِبْنِكِ بیڑیا تیرا بیٹا لے گیا ہے میرا تو یہ ہے فَتَحَا كَمَتَا اِلَا دَعُودِ تو دونوں جو ہیں زمانہ تھا حضرت سیدنا دعود علیہ السلام کا کیس وہاں لے گئی فَقَدَابِهِ لِلْكُبْرَا تو حضرت دعود علیہ السلام نے ان میں سے جو بڑی تھی جس کا بیٹا اصل میں بیڑیا لے گیا تھا اور وہ چلاک بنی ہوئی تھی آپ نے اس کی حق میں فیصلہ کر دیا کس نے حضرت دعود علیہ السلام نے فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ نَبْنِ دَعُودِ علیہ السلام یہ فیصلہ کروا کے جب بہر نکلیں تو حضرت دعود علیہ السلام کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس ان کا گزر ہوا اور ان کو یعنی انہوں نے بتایا کہ اس طرح ہمارا کیس تھا تو حضرت دعود علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا ہے اب ظاہر ہے کہ یہ اختصار ہے جس کا اب بچہ لے کے دے دیا گیا تھا حقیقت میں اس چھوٹی کا تھا اور دے بڑی کو دیا گیا تھا تو انہیں افسوس ہوگا اور وہ کہتی ہوں گی کہ ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں ان سے تو پوچھیں چلو مسئلہ تو پوچھیں تو آپ نے فرمایا کہ ائتونی بسکین میں فیصلہ کرتا ہوں حضرت چھوٹی لے آؤ چھوٹی مونگائی گئی تو ان دونوں نے پوچھا کہ کیا کس طرح فیصلہ کرو گے تو حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا اشکہو بینکما میں آدھا آدھا تم دونوں کو دوں گا اس بچے کو کٹ کے میں آدھا آدھا دونوں کو دوں گا یعنی وہ جذبات دیکھنا چاہتے تھے کہ جب میں بچے کو کٹنے کا حکم دوں گا تو کس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کس کے آنسوں نکلیں گے چس کے چہرے کا تأثر بولے گا کہ اس کے فقالتی سغرہ تو چھوٹی بول پڑی کہنے لگی لا یرحمک اللہ خدا تجھ پہ رحم کرے چلو اسے دے دو کٹو تو نہیں لا یعنی میں نہیں اجازت دیتی کہ اس کو کٹا جائے یعنی مجھے چلو نہیں دیا گیا فیصلے میں پہلے تو ٹھیک ہے اسے دے دو اب حقیقی جو ممتہ ہے اس کا یہ تقاضہ تھا کہ اب تو مر جائے گا آدھا آدھا کریں گے تو مر جائے گا تو مرنے سے بہتر ہے زندہ تو رہے میں کبھی تو دیکھ لوں گی تو اس میں میرا فائدہ ہے کہ اس بڑی کو دے دیا جائے جس طرح کہ حضرت دعود علیہ السلام نے دیا ہے تو یہ جس وقت جو بڑی تھی وہ ٹھس سے ماز نہیں ہوئی یعنی جب یہ حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا کہ ہم تو اب چھوٹی سے آدھا آدھا کریں گے اس کو تو بڑی کا جو ہے اس کچھ نہیں ہوکی کسی کا مرنا ہے اسے کیا ہے تو چھوٹی بول پڑی کہ نہیں تو فَقَضَابِهِ لِسْسُغْرَى تو حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا یہ بچہ ہے ہی پھر چھوٹی کا یعنی وہ بیڑیا جو اٹھا کے لے گیا ہے وہ بڑی کا تھا اور بڑی ویسے چالاکی سے اپنے دلائل دینے میں تیز تھی تو قاضی نے تو دلائل دیکھنے ہوتے ہیں تو حضرت دعود علیہ السلام نے ان دلائل کو دیکھا فیصلہ کر دیا یعنی اپنے اجتہاد کی روشنی میں یہ فیصلہ بذریہ واحی نہیں تھا فیصلہ تھا بطور اجتہاد اور پھر آگے یعنی اگر جو بطور واحی ہوتا تو حضرت سلمان علیہ السلام سماعت ہی نہ کرتے کہ واحی سے فیصلہ ہوا ہو تو میں پھر آگے کیوں دوبارہ اس کی سماعت کروں تو آپ نے فیصلہ کیا اور پھر یہ واضح اجتہاد نظر آ رہا ہے کہ آپ نے سوچا کہ اس طرح کر کے ان کا امتحان کرنا چاہیے اور پتا چلے کہ یہ حقیقت میں بچہ کس کا ہے تو اس طرح آپ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ بچہ کس کا ہے لسغرہ چھوٹی کا ہے اب یہ فرمان رسول علیہ السلام ہے اور سیاستہ میں ہے اور صحیح مسلم شریف میں ہے اور پھر امام مسلم میں نے جو ترجمہ تلباب قیم کیا ہے وہ ترجمہ تلباب ہی یہ ہے بابو بیان اختلاف المجتہدین مجتہدین کے اختلاف کا بیان اور مجتہدین یہاں پر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نہیں مجتہدین کیا ہیں امبیاء علیہ السلام ایک ہیں حضرت دعود علیہ السلام دوسرے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام جو بالیقین اللہ کے پیغمبر ہیں اللہ کے نبی ہیں اور پھر یہ بات زبان رسالت نے بیان کی ہے یعنی آج اگر کوئی کہتا ہے کہ ہوش کرو کہ تم کہتا ہے تو نبی اتحاد کرتے ہیں تو وہ تعلیٰ کس کو دے رہا ہے کہ یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ آپ سے پھر سنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے اور جب مسلم میں آیا تو مسلم کے بعد ہزاروں کتابوں میں ہیں یعنی اس کا تذکرہ موجود ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی اجتہاد کرتے ہیں اور پھر آگے اجتہاد کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں اور یہ جو آمار آقا صلی اللہ علیہ السلام نے آگے پھر وضاحت کی ہے کہ مجتہد اجتہاد میں اگر اس سے خطا بھی ہو جائے تو پھر بھی اسے ایک عجر ضرور ملتا ہے سواب ہو تو پھر دو ملتے ہیں یہ ساری چیزیں پھر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجاگر فرمایا ہے اب اس کے ساتھ دوسرا جو یہاں پر سورہ انبیاء علیہ السلام ستار میں پارے کے اندر ہے وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْسِ کہ حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام جب دونوں کیا کر رہے تھے يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْسِ کھیتی کے بارے میں آپ دونوں فیصلہ کر رہے تھے کھیتی کے بارے میں اب اس کی وضاحت سے پہلے میں اس مسلم کی حدیث پر کچھ شروعات بھی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ آئیمہ نے پھر جب یہ حدیثیں پڑھی تو ان پر ان کا تفسرہ کیا تھا یہ مفہم شرح مسلم جو امام کرتبی کی ہے اس کے اندر اس حدیث کے تحت انہوں نے لکھا یہ جلد نمبر پانچ ہے صفحہ نمبر ایک سو شہتر ہے لکھا وَفِي حَاظَ الْحَدِيثِ اَنَّ الْأَنْبَيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ سُوِّغَ لَهُمُ الْحُكْمُ بِلْ اجْتِحَادِ اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے جائز قرار دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ تم اجتحاد سے بھی حکم دے سکتے ہو سُوِّغَ جائز قرار دیا گیا ہے ان کے لیے کہ اجتحاد سے بھی تم حکم دے سکتے ہو یعنی جب وحی نہیں آ رہی تو تم وحی کا انتظار نہ کرو تم سے پوچھا گیا ہے تو تم جو معلومات ہیں اجتحاد سے تم حکم دے سکتے ہو کہتے ہیں وَهُوَ مَذْبُ الْمُحَقِّقِينَ مِنَ الْعُصُولِيِّينَ تو اصولیین میں سے یہ محققین کا مذہب ہے یہ حدیث مسند امام احمد میں بھی ہے اور اس طرح سونن نسائی کے اندر بھی یہ حدیث شریف جو ہے وہ موجود ہے اور اس کے ساتھ عدیباج علی صحیح مسلم ابن الحجاج اس کے اندر اس شرع میں جو امام سیوتی رحمت اللہ علیہ کی شرع ہے انہوں نے پھر اس پر مزید آگے وضاحت بھی کی جو عام ذہنوں میں سوالات پیدا ہو سکتے ہیں سوال جواب کی شکل میں امام نووی نے اصل میں یہ سوال اور جواب لکر کی فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ حَكَمَ سُلَيْمَانُ بَعْدَ حُکْمِ دَعُودِ عَلَيْهِمُ السَّلَاةُ وَسْسَلَامُ فِي الْقَضِيَّةِ الْوَاحِدَةِ ایک ہی کیس کہ دو فیصلے کیوں ہوئے کہ جب حضرت سلمان علیہ السلام سے پہلے حضرت دعود علیہ السلام فیصلہ سنا چکے تھے تو پھر حضرت سلمان علیہ السلام نے کیوں فیصلہ کیا وَنَاقَدَ حُکْمَهُ اور توڑ دیا ان کا حکم حضرت سلمان علیہ السلام نے حضرت دعود علیہ السلام کا حکم توڑ دیا وَالْمُجْتَحِدُ لَا يَنْكُدُ حُکْمَ الْمُجْتَحِدُ جبکہ مُجْتَحِد دوسرے مُجْتَحِد کے حکم کو نہیں توڑتا تو یہاں پھر کیوں ایسا کیا یعنی یہ اس اگلی بات ہے کہ یہ تو تیشدہ بات ہے کہ نبی اجتحاد کرتے ہیں اب یہ اجتحاد کے بعد کہ جو معاملات پھر امت میں اصولیین میں رائج ہوئے ان کے لحاظ سے یہ سوال تھا فَالْجُوَابُ لَالَّهُ كَانَ فِي شَرِعِهِمْ نَسْخُ الْحُکْمِ اِذَا رَافَعُ الْخَسْمُ الْحَاكِ مِنْ آخر يَرَا خِلَافَهُ پہلا جواب کہ ہو سکتا ہے کہ اس شریعت میں یہ جائز ہو کہ جب کیس کسی دوسری عدالت میں چلا جائے جن کا کیس ہو وہ لے کے چلے جائیں اور وہ حاکم جو ہے وہ سمجھے کہ فیصلہ دلائل کی روشنی میں درست نہیں ہوا تو پھر اس وقت یہ جائز تھا کہ وہ اس پہلے فیصلے کو کینسل کر سکتے ہیں اس لیے پھر حضرت سلمان علیہ السلام نے وہ پہلا فیصلہ جو ہے وہ کینسل کر دیا اَوْ يَكُونُوا سُلَيْمَانُ فَعْلَ ذَلِكَ ہیلَةً اِلَى اِذَهَارِ الْحَقِّ دوسرا یہ ہے کہ ایک ہے بحیثیت فیصلے کے وہ تو یہی قانون کہتے ہیں ہم کہ چلو اس وقت بھی یہی تھا کہ ایک مجتہد دوسرے مجتہد کے فیصلے کو توڑ نہیں سکتا لیکن یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ کوئی اقرار کر لے مجتہد کے فیصلے کے خلاف ملزموں میں سے اقرار کر لے تو اقرار کی بنیاد پر اب دوسرا مجتہد نے تو نہیں توڑا یہ تو خود جن کا کیس تھا ان میں سے ایک نے خود اقرار کر لیا کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے جو اگرچہ حق میرے میں ہوا ہے فیصلہ اصل میں دوسرا صحیح ہے تو اس بنیاد پر یہ لازم نہیں آئے گا کہ مجتہد نے توڑ دیا پہلا فیصلہ تو کہا کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے صرف ایک ہیلہ اختیار کیا وہ چھوڑی والی بات کر کے یعنی اپنا فیصلہ نہیں سنایا ہیلہ بنایا فَعَلَ ذَلِكَ حِيلَةً اِلَى اِذْهَارِ الْحَقِ کہ حق ظاہر ہو جائے فَلَمَّ أَقَرَّتْ بِهِ الْكُبْرَةِ اُمِلَا بِقْرَارِهَا جب کُبْرَا مان گئی کُبْرَا نے اقرار کر لیا وہ صغرہ کے اس عمل کی بنیاد پر کہ جب اس صغرہ نے کہا کہ اسے دو اسے نہ کرو یہ ویسے اس کو دے دو اب جب کُبْرَا نے وقعیدہ اقرار کر لیا کہ یہ تو ہے ہی اس کا میرا ہے ہی نہیں تو پھر اُمِلَا بِقْرَارِهَا وَإِن كَانَبَادَ الْحُقْمِ اگرچہ پہلا فیصلہ ہو چکا تھا لیکن بعد میں خود جب اقرار کر لیا اس نے کہ جس کو بچا دیا جا رہا تھا کہ یہ میرا ہے ہی نہیں یہ اصل چھوٹی کا ہے تو اس بنیاد پر یہ یعنی اصولی طور پر بھی کوئی بحث معاملہ پیشے نہیں رہ جاتا لیکن اظہار حق کے لیے حضرت سلمان علیہ السلام نے جو کیا تھا وہ کیا لیکن جو اصل موضوع ہے وہ مانا گیا کہ امبیاء کرام علیہ السلام اجتہاد کرتے ہیں اور اجتہاد کی بنیاد پر کئی فیصلے قرآن و سنت میں امبیاء کرام علیہ السلام کے موجود ہیں اب یہ جو دوسرا جو آیت کریمہ میں ذکر ہے اس میں وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْسِ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ کے کھیتے کے اندر قوم کی بکریاں آگئیں وَكُنَّا لِحُکْمِهِمْ شَاهِدِينَ ہم ان کے فیصلے پر گواہ ہیں فَفَحَمْنَهَا سُلَيْمَانِ اللہ فرماتا ہے ہم نے حضرت سلمان علیہ السلام کو سمجھا دیا سمجھایا حضرت سلمان علیہ السلام کو کہ فیصلہ کس طرح کرنا ہے لیکن وَكُلَّنْ آَتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا علم حکمت ہم نے دونوں کو دیا ہوا تھا یعنی حضرت سلمان علیہ السلام کو بھی حضرت دعود علیہ السلام کو بھی تو اس میں جو اب اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْسِ یہ ہے اجتحادی فیصلہ قرآن کے نسی قطی میں اور فَفَحَمْنَهَا سُلَيْمَان وَكُلَّنَا تِنَ حُکْمًا وَعِلْمًا اس پر اب ہم اس کی وضاحت جو ہے وہ مختلف انگل سے پیش کرتے ہیں سب سے پہلے کہ یہ تفصیل سے کہ مسئلہ تھا کس طرح فیصلہ کیا ہوا اور پھر فیصلہ بدلہ کیسے تو تفصیل در منصور کے اندر اس طرح ذکر ہے دو شخص حضرت دعود علیہ السلام کے پاس آئے وَكُنَّا لِحُکْمِهِمْ شَاهِدِين کے تاعت انہوں نے لکھا ان میں سے ایک تھا کھیتی والا دوسرا تھا بکریوں والا یہ فریقین تھے ایک کی کھیتی تھی دوسرے کی بکرییاں تھی فَقَالَا صَحِبُ الْحَرْسِ اِنَّا حَازَ اَرْسَلَا غَنَا مَوْفْ يَرْسِ فَلَمْ تُبْكِ مِنْ حَرَسِ شَيْعَا کہ اس کی بکرییاں تھی اس نے میری کھیتی میں وہ ساری چھوڑ دی ہیں اب میرا تو پیچھے تنکا بھی نہیں رہا یعنی ان بکریوں نے پیچھے کچھ نہیں چھوڑا ساری کھیتی نکل گئی ہیں تو اب ہمارا یعنی اس کا وہ مظلوم تھا متاثرین میں کہ اب میرا فیصلہ کرو فَقَالَا لَهُ دَعُود علیہ السلام اِذْحَب فَإِنَّا الْغَانَ مَا كُلَّهَ لَكَ تو کھیتی والے کے حق میں فیصلہ ہو گیا کہ حضرت دعود علیہ السلام نے کہا کہ بکریوں نے جنہوں نے تیری ساری کھیتی کھائی ہے وہ ساری بکرییاں تیری ہیں یعنی وہ بکریوں والے کے خلاف فیصلہ ہوا اور اس کی حمایت ہوئی جس کی کھیتی تھی کہ ٹھیک ہے وہ تیری کھیتی کھا گئی ہے تو تم ساری بکرییاں لے لو فَقَالَا بِذَا لِكَ دَعُود علیہ السلام فیصلہ ہو گیا وَمَرَّا صَاحِبُ الْغَنَم بِسُلَيْمَان علیہ السلام بکریوں والا جو ہے وہ حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس سے گزرا فَأَخْبَارَهُ بِالَّذِي قَدَابِهِ دَعُود علیہ السلام اس نے بتایا کہ اس طرح کا ہمارا معاملہ تھا تو حضرت سیدنا دعود علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا ہے تو اب میری بکریوں نے وہ کھیتی تو کھائی تھی بار میں بکریوں سے محروم ہو گیا ہوں کہ انہوں نے ساری بکرییاں کھیتی کے مالک کو دے دی ہیں فَدَخَلَ سُلَيْمَانُ لَا دَعُودِ علیہ السلام اب یہ وہ سماعت جو ہے یہ پہلے والے معاملے سے ہٹ کر ہے یعنی یہاں باقاعدہ خود جا کے ان کو انہوں نے کہا کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے کہ اس کا ایک فیصلہ اور بھی ہو سکتا ہے تو وہ فیصلہ آپ کر دیں تو اس طرح پھر حضرت دعود علیہ السلام نے رجوع کر لیا اپنے اس فیصلے سے جو خود کیا ہوا تھا اس پر پھر آگے ہم بتائیں گے کہ اگر واحج سے کیا ہوتا تو رجوع کیوں کرتے اور اگر واحج سے ہوتا تو پھر واحج کے خلاف حضرت سلمان علیہ السلام مشورہ کیوں دیتے دعود علیہ السلام کو تو یہ فیصلہ تھا اور اتحاد کی بنیاد پہ تھا تو حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا یا ربی اللہ اِنَّ الْقَدَاسِ وَلَّذِي قَدَئِتَ جو آپ نے فیصلہ کیا اس سے ہٹ کے اصل میں فیصلہ آئے فَقَالَ كَيْفَا تو حضرت دعود علیہ السلام نے کہا کیسے قال سلمان علیہ السلام اِنَّ الْحَرْسَ لَا يَقْفَا لَا صَاحِبِي مَا يَخْرُجُ مِنْهُ فِي كُلِّ عَامِنْ یہ جو کھیتی کا مالک ہے سالہ سال سے کاشتکار ہے اس کو پتہ ہے کہ کھیتی اس طرح کی ہو تو کتنی پیداوار ہوتی ہے یعنی جو کھیتی بکریوں نے کھا لی اگر برقرار رہتی پک جاتی تو کتنی مثال کی طور پر گندم تھی تو کتنی بوریاں بنتی یہ اس کو پتہ ہے کہ اس طرح کی کھیتی سے اندازاً کتنی پیداوار آتی ہے تو پھر فرمایا کہ فَلَهُ مِنْ صَاحِبِ الْغَنَمِ اَنْ يَنْ تَفِيَ مِنْ اَوْلَادِهَا وَاسْوَافِهَا وَأَشْعَارِهَا حَتَّى يَسْتَوْفِيَ سَمْنَ الْحَرْسِ مثال کے طور پر یعنی وہ بننی تھی بیس ہزار کی تو پھر اس طرح کرو کہ اسے حکم دو کہ یہ بکریوں کے جو اولاد ہے یا پھر بیڑے ہیں تو ان کی جو اون ہے اور یہ بال ہیں اس طرح کی چیزیں یہ بیچ لے کھیتی والا اپنا نقصان پورا کرنے کے لیے بکرییاں اصل جو بکرییاں ہیں وہ بکری والے کے ہی رہیں کوئی اس کے بکریوں کے لیلے وغیرہ کوئی اون وغیرہ کوئی اس طرح کی چیزیں بیچ کے کہ جتنا اس کو لگتا ہے کہ میرا اتنی پیداوار ہونی تھی تو اتنی جو ہے وہ اس بکریوں والے کی بکریوں سے پوری کر لی جائے مگر بکریوں کے مالک کو ساری بکریوں سے محروم نہ کیا جائے یہ فیصلہ سنایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فَقَالَ دَعُودِ قَدْ أَسَبْتَا حضرت دعود علیہ السلام نے کہا آپ نے درست فیصلہ کیا اَلْقَدَاؤُكَ مَا قَدَيْتَا یہ ہے جو اللہ فرماتا ہے فَفَحَمْنَاهَا سُلیمان کہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا یعنی یہاں یہ فرق کیا یہ نہیں کہا فَفَحَمْنَاهَا دَعُودَ وَسُلیمان ہم نے دونوں کو سمجھا دیا نہیں فَفَحَمْنَاهَا سُلیمان ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا یعنی یہ جو ان کے ذین کے اندر یہ چیز آئی یہ دلائل آئے اور یہ اجتحاد کا جو پراسس تھا یہ انہوں نے کیا لیکن ربِ ذُل جلال ناراض حضرت دعود علیہ السلام سے بھی نہیں مزمت ان کی بھی نہیں کی یعنی یہ جو ہمارا موقف ہم بار بار کہتے ہیں کہ اجتحاد میں اگر خطا بھی ہو جائے تو کوئی جرم نہیں خطا بھی ہو جائے کوشش کے باوجود تو کوئی عیب نہیں کوئی گناہ نہیں ایک عجر پھر بھی ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا وَكُلَّنْ آَتَيْنَ حُکْمًا وَعِلْمًا دعود بھی علم والے ہیں وہ بھی حکمت والے ہیں یعنی یہ نہیں کہا مادلہ وہ جائے لئے انہیں پتا نہیں اللہ فرماتا وَكُلَّنْ آَتَيْنَ حُکْمًا وَعِلْمًا یہاں کُلَّن کا معنی جو دو پیچھے جسٹس موجود ہے کہ دونوں کو ہی ہم نے علم دیا دونوں کو ہی ہم نے حکمت دی دونوں کو ہم نے یہ نوازا تو یہ قرآن میں سب کچھ ہے اور ادھر حضرت صاحب بولتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ تو گوش کرو کہہ کیا رہے ہو کہ نبی تو نبی تو اجتہاد کرتے ہی نہیں قرآن میں ہے کہ نبی اجتہاد کرتے ہیں آیات میں ہے کہ نبی اجتہاد کرتے ہیں ابھی خود ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات کی آیات بھی قرآن میں ذکر ہیں کہ آپ نے اجتہاد کیا تو اس پر آیت اتری اجتہادات کے لحاظ سے تو یعنی یہ ایک پورا طبقہ جو انہوں نے ہائر کیا تھا ایک ایسی شخصیت کو کہ اس جلالی کا اور کوئی علاج نہیں اگر کروانا ہے تو پھر ان کے اپنے آستانے سے کرواؤ پھر جو ہے وہ علاج ہوگا تو جس کو انہوں نے ڈھونڈ کے بہرانے ملک سے کہ علم بڑا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے تو آگے سے صورتی حال کیا بنی کہ جو چیز قرآن میں موجود ہے اس کے خلاف بولنا شروع کر دیا اور اس کے خلاف اقوال اور یہ اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل حقانیت کی ایک اپنی روشنی ہوتی ہے بندہ مارا بھی ہو تو اس کا روب بنا رہتا ہے اب اس پر تھوڑی سی میں مزید وضاحت کروں یہ الفقی والمتفقی خطیب بغدادی کی جو کتاب ہے یہاں پر انہوں نے اس مقام کو بیان کیا سفہ نمبر پانچ سو اکتیس پر تو لکھتے ہیں یہ چونکہ ہم اس میں بتاتے آئے ہیں اور یہ آگے احیار ضروری ہے اس بات کا کہ اجتہاد کے اندر اجتہاد کے اندر ایک ہے ابتدائے اجتہاد دوسرا ہے انتہائے اجتہاد تو ابتدائے اجتہاد میں فریقین جن کا عقیدہ صحیح ہے ایمان صحیح ہے بزرگ ہستی آئیں ابتدائے اجتہاد میں دونوں ہی حق پر ہوتے ہیں لیکن انتہائے اجتہاد میں ایک حق پر ہوتا ہے مگر وہ حق اجتہادی ہوتا ہے وہ حق وہ نہیں ہوتا جو کفر کے مقابلے میں ہو جو باطل کے مقابلے میں ہو اس کو کہتے ہیں حق اجتہادی اور مقابلے میں خطا اجتہادی ہوتی ہے مقابلے میں کوئی کفر نہیں ہوتا تو یہ جو ایک تھا کہ دونوں طرف حق مان لو مسئلہ فدق میں تو ہم نے کہا دونوں طرف مانو ضرور مانو لیکن وہ ابتدائے اجتہاد ہے انتہائی اجتہاد میں تو حق ایک ہی ماننا پڑے گا اور وہ حق یقیناً اجتہادی ہوگا باطل کے مقابلے میں نہیں ہوگا اور ساتھ یہ ہے کہ ہم نے بار بار توجہ دلائی کہ اس بات پر ہی آ جاؤ اور بھی بڑے مسائل ہیں جہاں پر اجتہادی اختلاف ہے امت میں تو وہاں بھی دونوں طرف بڑی سکسیات ہیں تو بھی پھر دونوں طرف ہی حق مان جاؤ اگر دونوں طرف ہی ماننا ہے انتہا میں بھی ابتداء میں تو ہمیشہ ہے ہی دونوں طرف مثلاً حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو اختلاف ہے ابتداء میں دونوں ہی حق پر ہیں یہ لکھا ہے نصوص کے اندر دونوں حق پر ہیں حضرت علی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ ابتداء اجتہاد میں دونوں ہی حق پر ہیں کہ ماننا فرض ہے دونوں حق پر ہیں وہ حق کیا ہے کہ ان میں سے کسی کی دل میں دنیا کا لالچ نہیں تھا ہر ایک ہی اسلام کا غلبہ چاہتا تھا تو دونوں ہی دونوں طرف یہی تھا اور وہاں وہ حق ہے باطل کے مقابلے میں اور وہاں باطل کوئی بھی نہیں دونوں تو حق پر ہیں اور جو انتہا ہے انتہائی اجتہاد وہاں جو ہے وہ یہ ہے کہ حق ایک طرف ہوتا ہے مگر وہ حق اجتہادی ہوتا ہے یہ نہیں کہ مقابل کو پھر اس کی وجہ سے ڈیمج کیا جائے جو تہر القادری سمیت اور عبدالقادر شاہ اور یہ سب نے ہمیشہ جب بھی بیان کیا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے حق پر تھے تو مقابل کو ڈیمج کیا ہے حالانکہ ڈیمج کرنا بنتا نہیں شریح طور پر کہ مولا علی جس حق پر تھے وہ حق اجتہادی تھا وہ حق وہ نہیں تھا جو کفر کے مقابلے میں ہوتا ہے وہ حق وہ نہیں تھا جو باطل کے مقابلے میں ہوتا ہے تو وہاں سیدہ عائشہ شدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انحا کو باطل پہ شوک کیا گیا وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو باطل پہ شوک کیا گیا یہ کہہ کر کہ مولا علی حق پر تھے یقیناً حق پر تھے مگر وہ حق اجتہادی تھا اور حق اجتہادی کے مقابل میں باطل نہیں ہوتا خطا اجتہادی ہوتی ہے انہوں نے بڑے بڑے ظلم کیے ہوئے ہیں اور ان سب کا محاسبہ ضروری ہے تو اب یعنی نتیجے میں انتہائی اجتہاد میں دونوں طرف حق نہیں ہوتا جو اہل سنت کا اصولی موقف ہے حق ایک طرف ہوتا ہے مگر وہ حق اجتہادی ہوتا ہے وہ حق وہ نہیں ہوتا جو کفر کے مقابلے میں ہو یا باطل کے مقابلے میں ہو تو حق اجتہادی ہوتا ہے اب اس پر یہاں اس بات کو انہوں نے آیت سے ثابت کیا خطیب بغدادی نے الفقی والمتفقے کے اندر کہتے ہیں وحتجہ من قال ان الحق فی واحد کہ حق ایک طرف ہوتا ہے وہ حق جو انتہا میں ہے وَإِلَيْهِ يَزْحَبُ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّا وَدَابُودَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْسِ الَا قَوْلِ فَفَحَمْنَهَا سُلَيْمَانَ وَكُلَّنْ آَتِنَ حُكْمَا وَعِلْمَ فَأَخْبَرَا یعنی یہ اصول فقہ کا ذابطہ اخبار اللہ نے بتایا کیا اَنَّا سُلَيْمَانَ هُوَ الْمُسِيبُ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ فیصلہ ہی نہ کرو کہ حق پر کون تھا فضق کے مسئلے میں دونوں طرف جو بڑی ذاتیں ہیں یہ تم فیصلہ ہی نہ کرو تو قرآن میں دونوں بڑی ذاتیں نہیں ہیں یعنی یہاں جو دو ذاتیں ہیں ان سے تو وہ دونوں ذاتیں بڑی ذاتیں ہیں یہ دونوں غیرے نبی ہیں شان بڑی ہے ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن وہ دونوں نبی ہیں حضرت دعود علیہ السلام بھی اور حضرت سلمان علیہ السلام بھی تو کہتے ہیں فَأَخْبَرَاَنَّ سُلَيْمَانَهُ وَالْمُسِيبُ وَحَامِدَهُ عَلَىٰ عِسَابَتِهِ وَأَسْنَا عَلَىٰ دَعْودَ فِي اجتِحَادِهِ وَلَمْ يَزُمَّهُ عَلَىٰ خَطَئِهِ کہ فَفَحَامْنَهَا سُلَيْمَانَ ایک کی ایک کو مصیب قرار دیا دونوں کو نہیں لیکن دوسری طرف کی بھی مظمت نہیں کی یعنی حضرت دعود علیہ السلام کی بھی مظمت نہیں کی اور ان کی بھی تعریف کی یہ جو ہم کہتے آ رہے ہیں کہ حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا اس موقف میں جو خطا اجتہادی ہے اس میں ملامت نہیں ان پر عیب نہیں تو یہ لکھتے ہیں آیت کے روشنی میں وَحَاذَا نَسْسٌ فِي عِبْتَالِ قَوْلِ مَنْ قَالَ اِذَا اَخْتَالِ مُجْتَحِدْ يَعْجِبُ اَنْ يَكُونَ مَزْمُومًا کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وَكُلَّنْ آَتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا یہ اس بندے کا رد کر رہی ہے جو یہ کہتا ہے کہ جب مجتحس سے خطا ہو جائے تو پھر اس کی مضمت ہونی جائی ہے کہ یہاں خطا ہوئی مگر مضمت خطا ہوئی مگر مضمت نہیں ہوئی وَيُدُلُّ عَلَيْهِ اَذَا قَالُ النَّبِي صلی اللہ علیہ السلام المشہور اِذَا اجْتَحَدَ الْحَاكِمْ فَأَسَابَ فَلُهُ عَجْرَانْ وَإِذَا اجْتَحَدَ فَأَخْطَ فَلَهُ عَجْرٌ تو اس طرح کر کے یعنی انہوں نے آیت سے یہ مسئلہ اصول فقہ کے اندر ذکر کیا اور اس حقیقت کو مانا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا اجتحاد ہے اور پھر اس کے اندر جو طریقے کار جس پر ہم قائم ہیں اس کو بھی آگے اپنے لفظوں سے بیان کیا اب یہ ہمارے ہاں جو نساب ہے اصول فقہ میں بڑی کتاب جو توزی تلوی پڑھائی جاتی ہے اور جو میں نے شروع میں کہا کہ اصل مسئلہ جہالت کا ہے توزی تلوی اب چند صفے امتحان کے لئے پڑھائی جاتے ہیں اللہ کا فضل ہے کہ یہ توزی تلوی ہم نے بندانہ چیز نے اللہ ما عطامون بندیالی رحمت اللہ علیہ کے پاس پورے دو سال پڑی یعنی دو سال کئی گھنٹوں تاک اس کا سبق ہوتا تھا تو اس میں یہ جتنا بھی مسئلہ چلا ہے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سارا لکھا ہوا ہے بندارس بھی ہیں کتابیں بھی ہیں اور مسئلے کا حل بھی ہے لیکن اس مسئلے کے لحاظ سے کیوں پرابلم بنا کہ نساب مختصر ہو گئے ہیں اور مختصر سے پھی مختصر ہو گئے ہیں اور جن کتابوں سے مسئلہ بیان کرنا تھا دیکھنا تھا وہ اب پوری چھپنا ہی بند ہو گئی ہیں تو یہاں پر یہ اس میں تنقی بھی ہے اور توزی بھی ہے اور تلوی بھی ہے یہ جو اب نیا چھپا ہے اس کے اندر صرف توزی اور تنقی ہیں یعنی اصل جو مطن ہے صدر الشریعہ کا عبید اللہ بن مسعود وہ ہے تنقی تنقی کی شرعہ پھر ہے توزی یعنی آج کے جو سہولت پسند طلب آئیں ان کا تو دماغ ویسے ہی چکرا جاتا ہے جب یہ تینوں اکٹھی نظر آتی ہیں سامنے سے کہ پہچانی نہیں ہوتی کہ ان میں کون کون سی ہے تو تنقی اور توزی یہ آپس میں مسجھ ہیں یعنی اکٹھی لکھی ہوئی ہیں تھوڑا سا جو ہے وہ بریکٹوں کے لحاظ سے جو ہے وہ فرق نظر آتا ہے پھر اس پر علامات افتازانی جو ہیں ان کی تلویہ ہے جو بڑی مارکہ تلعرہ سمجھی جاتی ہے تو یہاں اس باحث میں اب یہ ہمارے اس وقت کے اپنے جو طلبہ ہیں ان کو شوق دلانے کے لئے یہ میں آثار قدیمہ دکھا دوں کہ یا ہم نے جو دو سال میں باقی اس وقت پر کے ساتھ یہ پڑھا تو اس طرح کی اس کے یعنی نوٹ لگایا ہے یہ جو آہ ہواشی ہیں کہ انڈیکس کے فلان صفحے پہ یہ مسئلہ ہے فلان پہ اور یہ کئی صفحات پر یعنی اس طرح کے لگے ہوئے ہیں تو اب جو شروع میں نے کہا نا کہ ایم بی بی ایش سے تو نسخہ لکھوانا نہیں اور جو الف کو کلی کہتا ہے اس سے لکھوانا ہے تو آگے مریضوں کا بھی تو حال ایسے ہی ہوگا یعنی یہ ٹھیک ہے وہ پڑا ہوا ہے مگر اس کا حق نہیں کہ وہ مسئلہ باتا ہے مسئلہ حق ہمارا ہے کہ ہم سرکار ہیں تو یہ اس وقت کا بہت بڑا علمیہ ہے تو یہاں اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر چھے سو پانچ پر کوئی لمبی زندگی ہو تو بندہ پہنچتا ہے وہاں تاکہ چھے سو پانچ پر اللہ کروڑوں رحمتیں کرے امام بنیالوی رحمت اللہ علیہ کے مرکد پر نور پر تو اب وہ لفظ جس پہ سارا جگڑا ہے وہ یہاں لکھا ہوا ہے اس میں یہ ساری بحث کرتے ہوئے میں سب سے پہلے خلاصہ والی لین پڑھ دوں جو تو تلویہ میں ہے کہتے ہیں حَذَ مَبْنِيُن عَلَى جَوَازِ اجْتِحَادِ الْأَمْبِيَاءِ یہ ساری جو بحث ہے اس کا مدار اس پر ہے کہ نبی بھی اجتحاد کرتے ہیں حَذَ مَبْنِيُن عَلَى جَوَازِ اجتِحَادِ الْأَمْبِيَاءِ دوسری بات وَجَوَازِ خَطَعِهِ اِمْفِي اس کا مدار اس پر ہے دو باتوں پر پہلا کہ امبیاء علیہ السلام بھی اجتحاد کرتے ہیں پھر یہ جائز ہے کہ امبیاء علیہ السلام سے اجتحاد میں خطا ہو جائے ان دو پر اس بحث کا مدار ہے ان دو پر اس بحث کا مدار ہے یعنی یہ مثلاً کتاب ہے تو یہ یہاں جا کے لکھا ہوا ہے اول تو یہ چھ سو سفے پر پہنچنا اب لمبی زدگی کی بنیاد پر ہے آگے ان دائروں میں اور یہ جو حدود بنی ہوئی ہیں سرحد مختلف ملکوں کی ان کو کراش کرنا فکری ویزا لے کر تو اب یہ چیزیں جو فائنل لکھی ہوئی ہیں تو ادھر جو ہے اچانک اٹھ کے کہتے ہیں یہ تو نبی تو اجتعاد کرتے ہی نہیں ہیں اور پھر یہ کہ یہ گستاق ہے اس کو پہتے نہیں ہے کہ کہتا ہے ان نبیوں سے اجتعاد میں خطا ہو جاتی ہے خطا تو نبیوں سے کہا اجتعاد بھی ہوتی نہیں ہے تو جب کہ یہ چیزیں ساری یعنی پہلے بیان ہیں اور اس کتاب میں جو ہمارے ہاں اہل سنت کی اتھارٹی ہے اس کے اندر جو ہے وہ ذکر ہے اور انہوں نے یہ سب کچھ جو ہے اس سے پہلے یہ ففہمناہ سلیمان کی بات کی ہے یعنی قرآن سے لیا ہے اس کو قرآن سے لے کر اس ساری بحث کو لکھا ہے کہتے ہیں یہ مسئلہ سمجھنا ہو تو قرآن سے پوچھو اما کتاب قرآن میں کہاں ہے فقولہ تعالی ففہمناہ سلیمان والضمیر للحکومت ففہمناہ میں جو ہاں ہے یہ ضمیر حکومت کی طرف راجے ہے وہ جو فیصلہ کیا حکومت کی طرف راجے ہے اول فتوہ ووجہ الاستدلال انہ داود علیہ السلام حاکمہ بالغنم لے صاحب الحرس بالحرس و سلمان علیہ السلام حاکمہ بین یکون الغنم لے صاحب الحرس ینتا فیو بہا و یکون وصحاب الغنم علی الحرس یہ سارا لکھتے لکھتے کہتے ہیں وکانہ حکم داود علیہ السلام بالاجتہاد وکانہ حکم داود علیہ السلام بالاجتہاد دون الوحی یہ حکم اجتہاد کے ساتھ تھا یحکمان میں حکم اجتہاد کے ساتھ تھا وحی سے نہیں تھا وئلہ لماج آزا لسلیمان علیہ السلام خلافہ اگر یہ حکم ہوتا وحی سے تو جہیز نہیں تھا حضرت سلمان علیہ السلام کے لئے کہ وہ اختلاف کرتے وَلَا لِ دَعُود اَرْرْجُوْا انْحو جائز نہیں تھا پھر حضرت داود علیہ السلام کے لئے کہ رجوع کرتے لہذا یہ حکم واہج سے نہیں تھا تو کس سے تھا اجتہاد سے تھا آگے وَلَوْكَانَ یہ جو کہتے ہیں کہ دونوں بڑی شخصیات ہیں تو دونوں ہی حق پر ہیں تو امام تفتازانی کہتے ہیں وَلَوْكَانَ كُلُّمْ مِنَ الْإِجْتِحَادَ اینِ حقًا اگر دونوں اجتہاد ہی حق ہوتے نتیجے میں ابتداء میں تو دونوں ہی حق پر ہیں یعنی حضرت داود علیہ السلام بھی زمین پہ انصاف کا جھنڈا گاڑنے آئے وہ ان میں سے کسی کی رو ریائت نہیں کر رہے تھے حضرت سلمان علیہ السلام بھی انصاف کا جھنڈا گاڑنے آئے کسی کی رو ریائت نہیں اور دلائل سب سامنے ہیں ابتداء میں دونوں اصابت پر ہیں لیکن انتہا میں ایک ہیں کہتے ہیں کہ وَلَوْكَانَ كُلُّمْ مِنَ الْإجْتِحَادَ اینِ حقًا لَكَانَ كُلُّمْ مِنْهُمَ قَدْ اصاب الحکمہ تو پھر دونوں ہی مصیب ہوتے دونوں ہی مصیب ہوتے پھر حکم دونوں پاتے وَفَاهِمَهُ تو پھر دونوں کا فَفَاهَمْنَا میں نام آتا فَفَاهَمْنَا سُلیمان سے پہلے دعود آتا تو جبکہ اللہ نے صرف سلیمان کہا ہے تو یہ سنتِ خدا بندی ہے کہ ایسے موقع پر نتیجے میں ایک کا حق ہونا بیان کرو اور وہ حق کی اجتہادی ہے وَلَمْ يَكُن لِتَخْسِسِ سُلیمانَ بِذِّكْرِ جِهَا اگر دونوں حق پر تھے تو پھر حضرت سلیمان اللہ السلام کو بطور خاص کیوں ذکر کیا پھر ان کی تو کوئی وجہ نہیں بنتی فَإِنَّهُ وَإِلَّمْ يَدُلَّ عَلَى نَفِي الْحُكْمِ اَمَّا عَدَاهُ لَاكِنَّهُ فِي هَذَا الْمَقَامِ يُدُلُّوا عَلَيْهِكَ مَا لَا يَخْفَى عَلَى مَلَّهُ مَارْفَى بِخَوَاسِ تَرَاقِیبِ وَهَذَا مَبْنِيٌ عَلَى جَوَازِ اجْتِحَادِ الْأَنبِيَاءِ وَجَوَازِ خَطَعِمْ فِيهِ عَلَى مَا صَحَبَةَ تَعْذَا لِكَ فِي مَوْضِ یہ ہے ہمارا دین اور یہ ہیں ہماری کتابیں کہ جس میں یعنی واضح طور پر اور یہ میں اس لیے کتاب دکھا رہا ہوں اپنے نو عمر علماء کو طلباء کو اور جہان جہاں بھی دیکھیں کہ اصل ہمارا سب کچھ ان کتابوں میں موجود ہے صرف ہم خود کتابوں میں موجود نہیں رہے کہ ہم اگر ان سے منسلک رہیں تو پھر بھونگنگاں نہ مارنی پڑے اور پھر جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے ہو تو یہ بہرحال ہر مسئلے میں کچھ حکمتیں ہوتی ہیں ان لوگوں نے جنہوں نے بھی تابر توڑ حملے کیے انہوں نے گالیوں سے کیے انہوں نے اس طرح کی فضولیات سے کیے اور اللہ نے ہمیں توفیق دی ہم نے ہر جگہ ایک آئینہ کھڑا کر دیا اور یہ سارے دلائل جو ہیں اللہ کے فضل سے بیان کیے اب یہاں پر اس چیز کے ساتھ ساتھ اور بھی مثلاً ایک حدیث شریف میں الفاظ ہیں میں ان کو ذکر کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں یہ بعد والے آئیمہ جو پھر تفسیریں ہیں حدیثیں ہیں یہ مشکات میں ایک حدیث ہے یہ بھی ان لوگوں نے بڑا زور لگا دیکھو جی مطلقاً خطا ذکر کر دیا حالانکہ میں نے یعنی جو اجتحاد تھا وہ سارا ذکر کیا کہ یہ وہ سمجھ رہی تھی کہ یوسی کم اللہ فی اولاد کم لذہ کر مصر الحضر لانسیین کہ کم کا خطاب جیسے امت کو ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے امت کی وراثت بٹے گی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بٹے گی اور یہ سمجھ رہی تھی یہ ان کا اجتحاد تھا اور آگے سے پھر دلیل سے یہ پتا چلا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ندیس بیان کی کہ یہ کم کم امت کے لئے تو ہے سرکار کے لئے نہیں یہ جو کہ قرآن مجید میں دونوں طرح کے کم موجود ہیں تو وَعْلَمُ أَنَّ فِيْكُمْ رَسُولَ اللَّهِ اب وہاں کم ہے لیکن اس کم میں سرکار نہیں چونکہ سرکار کا علیہ دا ذکر ہے تو اس طرح یعنی یہ صورتحال تھی اب یہاں جو حدیث ہے وہ ہے حدیث نمبر ایک سو اٹھارہ مشکات شریف کی ناسی یا آدم فَآکَلَ بِنَشَّ جَرَاتِ حدیث آدم علیہ السلام بھول گئے اور آپ نے درخت سے کھا لیا فَنَسِيَتْ زُرِّيَتُهُ آپ کی زرریت بھی بھول گئی وَخَطَعَ وَخَطَعَتْ زُرِّيَتُهُ حدیث آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو آپ کی زرریت سے بھی خطا ہوئی رواہ ترمزی یہ ترمزی کی اصل ہے مشکات میں بھی ہے اگرچہ ہم جو دور عدیث پڑھاتے ہیں اس میں بھی یہ بتاتے ہیں کہ ہماری خطا جس سے یہاں ذکر تو ملا کے کر دیا گیا اور ان کی خطا اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے خَطَعَ وَخَطَعَتْ زُرِّيَتُهُ خَطَعَ یہ زمیر راجِ حضرتِ آدم علیہ السلام کی طرف خَطَعَ خَطَعَنِ اجتہادیاً لکھا ہوا نہیں ہے لیکن مراد وہی ہے خَطَعَ وَخَطَعَتْ زُرِّيَتُهُ اب اس پر ملالکاری کیا لکھتے ہیں یہ صفحہ نمبر تین سو ہے جلد نمبر ایک ہے دارالکوتوب الالیمیہ لکھتے ہیں خَطَعَ اے فِجْتِحَادِهِ اب نبی اجتہاد کرتے ہی نہیں ہیں ان کے بقول مخالفین کہہ رہے ہیں اور ادھر حدیث مانی نہیں جا سکتی ویسے خَطَعَ اے فِجْتِحَادِهِ مِن جِهَتِ تَعِينِ وَالتَّقْسِيز کہ موئین سے روکا ہے یا ہر ہر سے روکا ہے موئین سے موئین درخت سے روکا ہے یا ہر ہر سے روکا ہے تو یہ اجتہاد تھا کہ وہ فلان موئین سے روکا ہے ہر سے تو نہیں روکا تو اس لیے میں کھالوں تو وہ شاجارہ یہ تھا اجتہاد اور یہ تو ہوئی نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی کو پتا ہو کہ موئین سے روکا ہے یعنی ہر ہر سے روکا اور پھر بھی کھا لیں اجتحاد تھا کہ ہر عرصہ نہیں روکا ہوگا وہ موجین سے روکا ہے اب یہ وضاحت حدیث سے یہ اکابر سارے کر رہے ہیں یہ ساری امت مانتی ہے کہ نبی اجتحاد کرتے ہیں اور اس کے انداز میں آگے اس کا تذکرہ ہے اشیعت علمات کے اندر اس کا ذکر جب آیا تو جلد نمبر ایک میں تذکرہ ہے آپ فرماتے ہیں خطا کرد آدم در اجتحاد فارسی میں شیخ عبدالحکمدے سے دے لی خطا آدم و خطات ذریعتہ کہتے ہیں خطا کرد آدم در اجتحاد کے شجرہ رہ برموئین حمل کرد یعنی یہ سمجھا کہ وہ خاص درق سے کھانے سے منا کیا ہے اس کی جو دیگر افراد ہیں اس جنس کے یا اس نو کے جو دیگر افراد ہیں اس سے کھانا منا نہیں کیا تو یہ جائز ہے میرے لیے میں کھا لوں یہ ان کا اجتحاد تھا حضرت آدم علیہ السلام کا تو سب سے پہلے نمبر پر یعنی اجتحاد یہاں سے ثابت ہوا دنیا میں انسانیت کی ریل پل بنی ہی اجتحاد انبیاء سے ہے یعنی انہوں نے اجتحاد کیا تو اجتحاد کے ندیجے میں دانہ کھایا تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر زمین پہ تشریف لائے تو یہ یعنی ان ساری حدیثوں کے اندر یہ مانا گیا کہ اجتحاد نبی کرتے ہیں اور اجتحاد کی وجہ سے ملامت نہیں ہے اجتحاد کی یہ برکات بھی ظاہر ہوتی ہیں اچھا اس میں اب جب ہم ذکر کرتے ہیں بعد کے لوگوں کا جو کہ اب لاہور تک پہنچنا ہے رفتہ رفتہ چلتے ہوئے مفتی احمد یار نعیمی صاحب تک تو تفصیل رزوی جو مولانا حشمت علی صاحب نے لکھی اس کے جلد نمبر ایک اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ آدم علیہ السلام سے جو خطہ سرزد ہوئی وہ بھول تھی یا خطہ اجتحادی تھی بھول تھی یا خطہ اجتحادی تھی ارادی نہ تھی کہ انہوں نے ولا تقربہ سے جو سیغہ نہی کا ہے لا تقربہ لا تقرب لا تقربہ تم دونوں جو سیغہ نہی کا انہوں نے نہی تنظیر سمجھی یہ دوسرا اجتحاد ہے پہلا یہ ہے کہ موئین درخت سے روکا ہے یا ہر ہر جو اس نو کا درخت ہے اس سے تو یہ سمجھا کہ موئین سے روکا ہے ہر ہر سے نہیں روکا اب یہ ہے کہ حرام نے کیا نہی تنظیر ہی ہے اگر حرام سمجھتے تو بالکل نہ کھاتے جو سیغہ نہی ہے نہی تنظیر سمجھی ہے جس کا کرنا خلاف اولا وہ نہ نہی تحریمی کی جس کا کرنا گناہ ہوتا ہے تو ان کا اتحاد تھا کہ میں کوئی گناہ نہیں کرنے لگا چونکہ جو لا تقربہ ہے یہ نہی تحریمی نہیں ہے بلکہ نہی کیا ہے تنظیر ہی ہے اور کہتے ہیں اور خطہ اتحادی گناہ نہیں بردہ حشمت علی خان کہتے ہیں بھول کر خطا کرنے میں مواخضہ نہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں ان سے خطہ ارادی سرزد ہونا ناممکن ہے تو یہ اجتحادی ہے یا غیر ارادی ہے یہ یعنی مسلسل سب لکھتے آ رہے ہیں ایسے ہی یہ تفسیر نائمی ہے تفسیر نائمی تو گھر گھر میں ہے خیر سے پھر مولانا حکیم الامت مفتی احمد یارخان النائمی صاحب یعنی یہ تو ہمارے جو آئیمہ خطبہ بیچارے درس نظامی نہ بھی پڑھ سکیں تو اس سے تو وہ بھی استفادہ کر لیتے ہیں یہ تو ان کی افروش میں بھی ہے اور ایک بندہ حجات علیہ السلام ہو یا حجات علیہ السلام یا شیخ العدیس اور پھر یہ تفسیر نائمی تک بھی افروش نہ ہو تو یہ بہت افسوس کی بات ہے یہ صفحہ نمبر دو سو باسٹھ ہے اس میں پہلے جلد کے اندر یہ لفظہ بڑے اصولی انہوں نے لکھے ہوئے ہیں اہل سنت و جماعت کے نزدیک انبیاء کرام علیہ السلام کفر و شرک اور عمدن گناہ کبیرہ اور ایسے ہی گناہ سگیرہ سے ہمیشہ معصوم رہتے ہیں کبیرہ سے بھی اور ہمیشہ کا مطلب یہ لینا چاہتے ہیں اعلان نبو سے پہلے بھی اور بعد میں بھی جو نبوت کی شان کے خلاف ہے یعنی گناہ نبوت کی شان کے خوابو کبیرہ ہوں خوابو سگیرہ ہوں ہاں خطا یا بھول کر ایسا سگیرہ گناہ سرزد ہو سکتا ہے جس سے کہ شان نبوت میں فرق نہ آئے خطا کل حفظ بولا خطا یا بھول کر مراد وہی خطا اجتحادی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے جو کچھ ہوا جو کچھ ہوا یا خطا اجتحادی کی وجہ سے تھا مگر چونکہ نیکوں کی بلائیاں بھی مقربین کے درجے کے لحاظ سے برائیاں ہوتی ہیں اس لئے ان خطاؤں کو بھی وہ حضرات گناہ فرما دیتے ہیں اور ہم جیسے گناہگاروں سے ان جیسی خطاؤں کی پرسش نہیں ہوتی تو یہ اصولی جملے انہوں نے تفسیر نائمی کے اندر لکھے کیا کہ یہ شروع سے آ رہا ہے ہم نے کوئی نئی بات نہیں کی اس طرح مرآت المناجی جو ان کی مشکات شریف کی شرعہ ہے مفتی احمد یار نائمی قدس اصیر العزیز اس کی پانچمیں جلد کے اندر یہ انہوں نے لکھا یہاں بھی انہوں نے ففہمناہ سلیمان کے لحاظ سے حوالہ دیا تین سو صفحے پر اور اس کے بعد انہوں نے بطور خاص جو ہے یہ لکھا چار سو سولہ صفحے پر کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام گناہ بدعقیدگی اور ان کے ارادوں سے یعنی گناہوں کے ارادوں سے معصوم ہیں خطہ اجتہادی یہ لفظ خطہ اجتہادی غلطی سے معصوم نہیں لہذا حدیث واضح ہے اور یہ اسمت انبیاء علیہ السلام کے خلاف نہیں ہے پھر آگے جا کے لکھتے ہیں لہذا اس حدیث پر یہ حدیث ہے لہذا اس حدیث پر اعتراض نہیں کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام خطہ اجتہادی پر قائم نہیں رہتے خطہ اجتہادی پر قائم نہیں رہتے رب تعالیٰ انہیں متلع فرما دیتا ہے تو اس غلط فیصلہ پر حضور قائم کیوں رہتے بذریہ واہی متلع کیوں نہ کیے جاتے تھے کیونکہ خطہ اجتہادی فیصلہ ہی غلط ہوتا ہے اگرچہ اس غلطی پر گناہ نہیں ہے اور یہاں فیصلہ حق ہے کیونکہ دلیل پر مبنی ہے یہ پھر آگے اس کی وضاحت حدیث شریف کی بہرہ جو اصول کا معاملہ تھا وہ انہوں نے بتا دیا خطہ اجتہادی معصومیت کے منافع نہیں ہے اور اس طرح یہ ہے کہ پھر اس پر متلع کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ہی حضرتِ علامہ سید احمد سید شاہ صاحب کازمی رحمت اللہ آپ نے بھی یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے اجتہاد کو لکھا اور انبیاء علیہ السلام کے لحاظ سے خطہ اجتہادی کو مانا یہ جو آپ کے موائزے کازمی ہیں موائزے کازمی ان کے اندر جلد نمبر دو یہ تذکرہ موجود ہے وہی جو حضرتِ دعود علیہ السلام کا معاملہ ہے یہ سفر نمبر اکسو چانوے پر حضرتِ دعود علیہ السلام کا اجتہاد یہ تھا کہ انہوں نے بڑی کو دیا وہ بچہ اور حضرتِ سلمان علیہ السلام کا اجتہاد یہ تھا کہ انہوں نے چھوٹی کو دیا اب ایمان سے کہنا یہ فیصلہ جو ہوا اجتہاد پر مبنی ہوا یا نہیں ہوا اجتہاد پر ہوا اگر اجتہاد کوئی غلط چیز ہے تو یہ اتراز پھر حضرتِ دعود علیہ السلام پر بھی آئے گا حضرتِ سلمان علیہ السلام پر بھی آئے گا یعنی یہ وہ بحث کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ پر اتراز کرتے ہیں کہ وہ اجتہاد سے کیوں مسائل بیان کرتے تھے تو قدمی شاہ صاحب رحمت اللہ نے کہیے تو پھر نبیوں پر بھی اتراز آئے گا کہ وہ کیوں اجتہاد سے مسائل جو ہے وہ بیان کرتے تھے تو پتہ چلا کہ یعنی انبیاء علیہ السلام کے اجتہاد کا مسئلہ اس کے یہ مطرف تھے اور اس کا انہوں نے یہاں پر ذکر کیا ایسے ہی مشکلات الحدیث جو آپ کی کتاب ہے اس کے اندر بھی آپ نے یہ لکھا کہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے محض اجتہادی طور پر یہ سمجھا کہ حضرتِ حارون علیہ السلام کی غلطی ہے حالانکہ حضرتِ حارون علیہ السلام کی واقعی کوئی غلطی نہ تھی تو یہاں بھی یعنی حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے لحاظ سے اجتہاد کا قول انہوں نے لکھا تو یہ چند اس کے شواہد تھے آج کے موضوع کے لحاظ سے جو کہ ریکارڈ سری کرنے کے لیے پیش کیے اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو و آخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین